ناظرین میرا کا ادھکاری کے ساتھ گلوکاری میں بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ میرا بقائدہ گلوکاری سیکھنے لگی ادھکاری کے بعد میرا اب گلوکار بننے کی بھی خواہاں لولی ووڈ سٹار میرا نے ادھکاری کے میدان میں جوہر دکھانے کے بعد آواز کا جادو جگانے کی ٹھان لی لولی ووڈ کی کوئن کہلائے جانے والی ادھکارا میرا روہ سال اپنی فلم باجی کے ساتھ پاکستانی سینما انڈسری پر چھا گئی تھی اس کے علاوہ وہ دیگر ایوارڈز ایونٹس پر بھی کافی نمائی رہی تاہم سال کے آخر میں میرا نے اپنے انسٹرگرام اکاؤن پر ایک ویڈیو شیئر کر کے مددہوں کی توجہ ایک بار پھر سمیٹ لی لولی ووڈ سٹار میرا نے ادھکاری کے میدان میں جوہر دکھانے کے بعد آواز کا جادو جگانے کی ٹھان لی ہے اور بقائدہ تربیت لینی شروع کر دی ہے میرا کا کہنا ہے کہ میدان گلوکاری میں دھواں دھار انٹری کا اعلان جلد پریس کانفرنس کے ذریعے کریں گی ناظرین ادھکارہ اپنے کیریئر میں کچھ نیا کرنے جا رہی ہیں میرا نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے وہ سر اور راکھ سیکھ رہی ہیں یعنی ادھکارہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ جلد ہی گلوکاری کے میدان میں بھی سر بکھیرتی نظر آئیں گی ویسے تو یہ نظر ہی آتا ہے کہ میرا کو ادھکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کرنے کا بھی بہت چوک ہے لیکن اس بار وہ مسیح کی اپنی کس نئے کردار کے لیے سیکھنے جا رہی ہیں یہ ابھی تک ایک پہلی ہے جس کا جواب کچھ دنوں تک مل جائے گا میرا نے ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ گلوکاری کافی مشکل ہے لیکن میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور نئے کردار کے لیے تیاری بہت دلچسپ مرحلے میں ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں جب میرا کو گلوکاری کرتے دیکھا گیا ہو اس سے قبل دوہزار سترہ میں بھی ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ہالی ووڈ فلم ٹائٹانک کے مقبول گانے مہارٹ ویل گو آن کی گلوکاری کر رہی ہیں واضح رہے کہ میرا وہ واحد پاکستانی ادھکارہ نہیں جو گلوکاری کرنے کی بھی شوقین ہے ادھکاری کے ساتھ گلوکاری کے جوہر بھی دکھا چکی ہیں جن میں مہوش حیات، آئیشہ عمر، سجل علی اور ہانیہ آمیر بھی شامل ہیں مہوش حیات اور آئیشہ عمر کوک سٹوڈیو میں گلوکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں جبکہ سجل علی اور ہانیہ آمیر ڈراما سیریلز کے اوریشنل ساؤنڈ ٹریک یعنی او ایس ٹی گنگن آ چکی ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں ادھکارہ ریشم کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ہمائے سعید کے حمرہ ان کے ڈرامے میرے پاس تم ہو کے گانے کی گلوکاری کرتی نظر آئیں مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اصاب ڈیجیٹل